کیسی مدد تھی غیبی مدد جو اللہ کی جو امداد آئی تھی تو اللہ نے کیسی مدد کی تھی ہماری اور کیسے جو ہے ہم کہہ سکتے کہ موت ذات ہوئے تھے میریکلز ہوئے تھے اس جنگ میں سب سے پہلا واقعہ میں اس کو سنانا چاہوں گا کہ ہندوستان کے ایک پائلٹ جو ہے پکلا گیا اور اس سے پھر جیل میں پوچھا گیا کہ تم نے راوی پل پر عملہ کیوں نہیں کیا کیونکہ راوی پل تمہارے سامنے تھی ہندوستان کے پائلٹ سے پوچھ رہے تو وہ پائلٹ اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیش میں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے راوی پل ایک ہے لیکن مجھے چھے چھے پل نظر آ رہے تھے تو میں کس پل پر عملہ کرتا یہ مطلب کچھ واقعات ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مسجد نبی میں جو ہمارے بسور گئے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے بدر ہیں ان کے ساتھ کرے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے چلو پاکستان کی فردت کرنے چلے بہت سارے واقعاتیں سے پیش آئے تھے اور پھر جنرل ایو خان کی صبح کی وہ تقریر کہ وہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سندھی اے پلوچی اے پتھان اے پنجابی وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مانے والوں جنگ شروع ہو چکی ہے تو اس تقریر سے اس دو منٹ کی تقریر سے جس طرح اقبال رحمت علیہ سے بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کی زبان سے الفاظ کیسے عدا ہوتے ہیں اقبال رحمت علیہ جیسے جواب دیتے ہیں کہ نکلی تو یہ لفظ بے اقبال سے نہ جانے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہنچا بھی گئی جل محفل کا ترپا بھی گئی تو اسی طرح اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ اللہ نے اللہ کے جو الفاظ تھے وہ اللہ نے عیوب خان کے ذریعے سے اس کے موں سے اس کی زبان سے صرف عدا کیے اور وہ پورے ہو گئے پوری قوم جو ہے ایک ریزربار بھی بن گئی ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے کسی سیس کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ سے دشمن کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ہے مطلب اس سے جو ہے ہم نے اس ملک کو حاصل بھی کیا تھا لا الہ الا اللہ سے اور اس نے ہمیں اس ملک کو بچایا بھی ہے بے بات پہ اٹھارہ سال نہیں ہوئے تھے پاکستان کے حاصل کی ہوئے لیکن ہم سے دس گناہ بڑے ملک نے جو ہے اس نے ہم پہ حملہ کر دیا حملہ کیا اور بگبین بتائے چونکہ جب حملہ ہوتا ہے یا جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پہلے سے اعلانے ہو جاتی ہیں اور دو مہنے پہلے ہی ملک کے اپنی ٹویننگ اور اپنی جو مشینیں اور بارڈروں پر لاتی ہیں لیکن اس ملک یہ نہیں ہوا تھا ڈائریکٹلی جو ہے اٹھارک ہوا تھا لیکن پھر بھی ہماری جو آرمی تھی وہ مضبوط ڈھٹی رہی وہ ایک سیسا پیلائی دیوار بن گئی جس کو وہ لوگ توڑ نہیں سکے وہ لوگ تو بڑی بدماشیہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم اپنا ناشتہ جو ہے لاہور میں کریں گے اور بدماشی کی جو ہے ہم اپنا ناشتہ جائیں گے مطلب بدماشی کریں گے لاہور میں وہ بھی نہیں ہوا دشمن جو ہے سرہات پار نہیں کر سکتے تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہماری بہنوں اور ہماری ماںوں کا اس میں بہت بڑا کردار تھا چونکہ مرد حضرات سارے کام میں لگی ہوئے تھے وہ سارے ملک کو ڈیفینڈ کرنے چلے گئے تھے تو پیچھے جو ہماری ماں تھی اور جو بہنیں تھی وہ ہی نرسیز بن کے کری تھی ہمیں ریسیف کر رہی تھے ہماری ماں اور بہنیں ہمیں ریسیف کر رہی ہیں تو اعلان کیا پورے آرمی پورٹ پہ کہ پیچھے گولی آپ لوگوں نے سینہ پر کھانی ہے کیونکہ پیچھے آپ کی ماں اور بہنیں آپ کو ریسیف کرنی ہے اور اگر تم نے پش پہ گولی کھائی تو تمہاری ماں اور بہنیں کیا سوچی گی کہ بزدل پش پہ گولی کھا کے آیا وہی آپ کو پیچھے دفنانے کیلئے کھڑی ہے تو اس لیے بھی نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ بیداد کیا ایک جذبہ بنایا اور پھر اللہ نے جو ہے دیر ساری مدد کیا ہمارے کیوں ہم لا الہ الا اللہ کے مانے والے تھے اور لا الہ الا اللہ پہ دھٹے رہے اور ایک سی سا پیلائی دیوار بن گئے تھے تو بہت جارہ کردار تھا اور میں بہت جارہ خوش نصیب ہوں کیونکہ آج صبح ہی میں میں ایک بریگیڈل صاحبہ سے ملا ہوں اور وہ جو تھی نائنٹین سکسٹی فائیڈ کے جنگ میں وہ حصہ بھی تھی کیپٹین تھی اس وقت اور اس وقت وہ نرس بھی تھی ہسپٹال میں سی امیش ہسپٹال کے کونسا ہسپٹل ہے وہاں پہ وہ کھڑی تھی چونکہ میں نے بولا بھی کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو ریشیف کرنے کے لئے کھڑے تھے تو انہوں سے میں ملا انہوں نے اپنی کہانی کی کہ ایسے واقعات ہوئے تھے اس وقت ایسے واقعات ہوئے تھے میں بہت زیادہ حیران ہو گیا اور میں جو ہے ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو گیا پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب ہی دی وہ کتاب اندر پڑی ہوئی ہے میں جبارہ تھا میں نے اسے پڑھا اس کا نام تھا میرے ساتھی میرے غازی اور میرے شہید اور یہ کتابات بھی اپنے لئے بیلے بل کر سکتے انہوں نے بہت پیاری کتاب انہوں نے لکھیا ہے اس میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے کہ نائنٹین سکسٹی پائیف کے وار میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ ہمارا رول کیا تھا آرمی کا رول کیا تھا وہ ایک جگہ پہ اس نے کہا بھی کہ میرا بیٹا خود بھی آرمی میں تھا تو وہ آیا تو میں نے اسے دینا وہ اس نے پیر پر بولی کھائی تھی تو وہ رو رو کر مجھے کہہ رہا تھا کہ ماں آپ کا بیٹا جو ہے میں سینے پینے پیار پر بولی کھا گیا یا مجھے معاف کرو تو بہت سارے ایسے واقعات اس میں لکھے گئے تھے تو میں بھی بہت جانے حیران ہوا اور انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو اس بک کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اس میں جو کہانی اور جو سٹوری لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو خود ہی پڑھ کر سناوں گا کہ اس میں ایسی کیا انسپیریشنل سٹوری لکھی ہے کیا موٹیویشنل سٹوری لکھی ہے جو کہ سب لوگوں پر کی رنگتیں کھڑی ہو جاتی ہے ڈال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آخر میں میں کہنا چاہوں گا میرے ایف اغام ہے تمام پاکستان کو اور آپ سب کو بھی کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں چونکہ آگے تو بورڈروں پر ہماری دس لاکھ آنمی کھڑی ہے لیکن پیچھے دس کروڑ خدا نہ خواستہ کوئی عاملہ کر دے تو ہمیں ہم ڈیفینڈ کر سکے اپنے ملک کو اور آج کل چونکہ جنگیں جو ہیں ایسے نہیں ہوتی کہ بورڈر پلا کے آرمی کھڑے کر دے تو وہ حملہ شروع ہو جاتا ہے آج کل جنگیں نظریاتی مہاز اوپر ہوتی ہے فیس بک کے ذریعے سے ٹوٹر یوٹیوب کے ذریعے سے جو آپ لوگوں نے بھی ٹوٹر کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے ملک کو ڈیفینڈ کر سکے تاکہ آپ بھی ڈیفینڈنگ کرنا سیکھیں اور اس طرح پوری قوم جو ہے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں اور انشاءاللہ ہاں پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات